اسلام علیکم ناظرین ہوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے بین اللہ اقوامی مبسرین اور میڈیا کے نمائندوں کے لیے جو ہے ایک ذابطہ اخلاق جاری کر دیا گیا ہے بین اللہ اقوامی میڈیا بھی کسی بھی الیکشنز میں جنرل الیکشنز میں ملک میں آتا ہے اور صورتحال کا جائزہ لیتا ہے تو اس حوالے سے حدود و قیود اور ذابطہ اخلاق بزا کر دیا گیا ہے ہمارا آج کا دیسروں موضوع ہوگا کل ہم نے ایک خبر دیکھی گردش کرتی ہوئی ہے کہ آئیس پی آر کی جانب سے کلاریفیکیشن جو ہے وہ دھی گئی ہے کہ عوام پاک فوج کے نام سے کچھ جالی فون کالز ریپورٹیڈلی پتہ چلی ہیں کہ جالی فون کالز ریسیو ہوئی ہیں لوگوں کو آئیس پی آر نکھا ہے کہ اس حوالے سے محتاط رہیں اور جو بھی کوئی آپ کو یہ چاپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کسی فراڈ کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے کہ اس حوالے سے محتاط رہیں سیز میں ہمارا موضوع یہ ہوگا ناظرین بھارت کے حوالے سے وقتن فوقن ایسے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں جس میں غیر ملچی سیاہوں کے ساتھ بھارت میں رہنے والی اپنی خواتین کے ساتھ اقلیتوں کے ساتھ اب بہت برا سلوک بہت برے واقعات ورشیانہ واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں اور اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ ایک ریٹنگ سامنے آئے ہیں جس میں بھارت میں خواتین بھارت کو خواتین کے لیے دنیا کا خطرناک سرین ملک قرار دیا گیا ہے اور بات کریں گے انصداد منشیات کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے سے نو ٹو ڈرگز ڈرگز کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ممالک میں قوانین بھی پائے جاتے ہیں لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر مقمل طور پر قابون نہیں پایا جا سکا اس کے پیچھے بڑے بڑے مافیاز انواروز ہوتے ہیں اور دیکھیں گے کہ پاکستان میں اس حوالے سے کیا صورتحال ہے تشدد کے حوالے سے بات کریں گے جیسے کہ بھارت میں میں نے آپ کو بتایا کہ خواتین کے لیے خطرناک سرین ملک ہے وہاں پر تشدد کے واقعات ہوتے ہیں ساتھ ایسا تشدد کے خاتمے کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے تشدد ایک جرم ہے لیکن صرف بیشتر ممالک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا خاتمہ ممکن نہیں ہو سکا اس کو ڈسکس کریں گے مازلہ کی پہاڑیوں میں سامباز میں رہنے والوں نے دیکھا کہ آگ لگی اور مختلف جگہوں پہ یہ آگ ہمیں نظر آئی دھوہاں اکتا ہوا نظر آئے اس حوالے سے سپرم فورٹ نے ایک کمیشن قائم کر دیا ہے تاکہ تحقیقات کی جائیں کہ اصل وجوہات کیا ہیں اس آگ لگنے کے پیچھے اور جو نقصان ہو رہا ہے اس کا بیجائزہ لیا جائے سپورٹ سے حوالے سے خبر شامل کریں گے بھارت میں پاکستانی پلیئرز کو ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے اور یہ بھی پہلا واقع نہیں ہے بھارت کی جانب سے پاکستانی زائرین جو وہاں پر جانا جاتے ہیں ان کو ویزا مشہ نہیں کیے جاتے ہیں اور اب ہم دیکھیں سپورٹ کے حوالے سے بھی سکوچ کے کھے کیلئے بھی جونئی پلیئرز کو ویزا دینے سے بھارت نے انکار کر دیا ہے اور فیفا ورلڈ کپ کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے آج بھی فیفا ورلڈ کپ میں چار میسز کھیلے جائیں گے دنماغ کا مقابلہ ہوگا فرانس سے آسٹریلیا پیروڈ کے مدے مقابل ہوگا نائجیوریا آرجنٹینہ اور آئسلینگ کا مقابلہ کروشیا سے ہوگا تو ناظرین لائی ویڈ پائیس میں یہ تھے آج کے موضوعات میں تفصیل سے بات کریں گے لیکن یہاں پر ہمیں لینا ایک بیک آپ ہمارے ساتھ رہیے موسیقی 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 دیئے جلاؤ دیئے جلاؤ انصاف کے تعلقات بنیئے روزنا میں انصاف بنیئے دیئے جلاؤ اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا ایلہ ایل اللہ اشہد ان لا ایلہ ایل اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان لا محمد رسول اللہ اشہد ان لائے موسیقی 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 بریک سے جانے سے پہلے ہم نے آپ کو ہیڈ لائن سے آگاہ کے اور آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے آنے والے انتخابات 2018 کی تیاریوں کے حوالے سے پولنگ سکین کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو بھی ہمی شکل دینے کا آغاز کر دیا گیا ہے آج کی دیولپمنٹ یہ ہے کہ غیر ملکی مبتصرین یا جو بینہ اللہ فامی مبتصرین جن کو ہم کہتے ہیں ان کے لیے اور پاٹسن میں موجود میڈیا کے لیے زابطہ اخلاق وضع کر دیا گیا ہے یہ زابطہ اخلاق آفر ہے کیا اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے اور کیا کیا اس میں شکے شامل ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے صدق آفزن ہماری نمائدہ پی ٹی وی نیوز انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے صدق بتائے گا یہ جو زابطہ اخلاق ایک وضع کیا گیا ہے کیا ریٹیلز ہیں اس کی آپ کے پاس جی بردہ عام انتخابات 2018 کے لیے الیکشن کمیشن نے بینہ اللہ اقوامی مبتصرین اور بینہ اللہ اقوامی میڈیا کے لیے زابطہ اخلاق جاری کیا ہے اور جاری کردہ زابطہ اخلاق جو ہے وہ سولہ شکوں پر مشتمل ہے جس کے مطابق زابطہ اخلاق کی خلاف وضعی پر بینہ اللہ اقوامی مبتصرین کا اجازت نامہ جو ہے وہ منسوخ کیا جا سکتا ہے اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں وردہ کے زابطہ اخلاق کے ساتھ بینہ اللہ اقوامی مبتصرین اور میڈیا کو حلق نامہ بھی جمع کرانا ہوگا حلق نامہ کے مطابق بینہ اللہ اقوامی مبتصرین جو ہے وہ ملکی قوانین کی پاسداری کریں گے اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ الیکشن کمیشن اور سیکیورٹی کی طرف سے دی جانے والی جو ہدایات ہوں گی بینہ اللہ اقوامی میڈیا کے نمائندوں کو ان پر بھی عمل کرنا جو ہے وہ لازمی ہوگا انتخابات میں بینہ اللہ اقوامی مبتصرین بتاتی چلوں کہ بینہ اللہ اقوامی مبتصر بروقت ویزے کے حصول کے لیے در فانس دے گا اور ویزے کی مدد ختم ہونے کے بعد وہ ملک میں مزید قیام نہیں کریں گے دی برطا یہ بھی بتائے گا کہ جو غرم ان کی مبتصرین ہیں یہ کتنے دیوریشن کے لیے کتنے وقت کے لیے پاکستان آ سکیں گے دی برطا اس کا ابھی تائین نہیں کیا گیا یہ تو جس پر ہاں سے ہدایات جو الیکشن کمیشن جاری کرے گا اس کے مطابق جو ہے جو ان کو جو ٹائم لیمٹ دی جائے گی وہ اتنا ارسا ہی الیکشن کے دنوں میں ہی صرف قیام کریں گے اور جو ہی ان کی ویزے کی مدد ختم ہوگی تو وہ ملک میں مزید قیام نہیں کریں گے آجا صدف الیکشن کمیشن کی جانت میں پولنگ سکین کو بھی حتمی شکل دینے کا آغاز کیا گیا اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں ابھی اس بارے میں مزید کچھ تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہیں اس کی تفصیلات جب وہ الیکشن کمیشن جاری کرے گا تو پھر ہم دے سکیں گے بہت شکریہ صدف افضل آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کی ہے ناظرین آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کی جانت سے بین الاقوامی مبسرین اور میڈیا کے نمائندوں کے لیے ایک زابطہ اقلاق وضع کیا گیا ہے سولہ شکے اس میں شامل ہیں اور اس میں پاکستان میں رہنی کے دوران حدود و قیود کا خیال رتنا ہوگا حالف نامہ جمعہ کرانا ہوگا حدود سے تو اس کو فوری طور پر ملک چھوڑنا بھی ہوگا چاہتی ساتھ کچھ زابطہ اقلاق میں یہ بھی چیزیں ہیں کہ پاکستان کے امیج کے حوالے سے کوئی نیگٹیو بات جو ہے وہ باہر نہیں جائے گے اور اس حوالے سے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں عام اتخابات 2018 کی شفافیت کے حوالے سے بھی ایک عام اقدام ہے کیونکہ جب غیر ملکی مبسرین موجود ہوتے ہیں وہ ہر طرح سے ایک جائزہ لیتے ہیں اور ایک اوورال دنیا کے ساتھ جب ہم کمپیرزن میں آتے ہیں تو ہم اپنی صورتحال کو مزید بہتر کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں پاکستان میں الیکشن 2018 کے حوالے سے ماضی میں جو غلطیاں ہوئیں یہ جن چیزوں کا خیال نہیں رکھا گیا اس پار وہ بھی خیال رکھا جارہے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے فول پروپ انتظامات کیے جارہے ہیں کلیکہ ہاں میٹنگ بھی ہوئی آرمی چیف کی اور نگران وزیراعظم کی اور الیکشن کمیشن بھی مستادی سے کام کر رہا ہے اور روزانہ کی ایک development ہوتی ہے جو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں ناظرین آج سے ہم اپنے دوسرے موضوع کی جانب بڑھیں گے کل آج سے آج کی جانب سے عوام کو ایک میسیج دیا گیا جس میں کہا گیا کہ عوام پاکستان کے نمائندوں کے نام سے پاکستان کے آفرسرز کے نام سے کچھ جالی فون کال رہتی ہیں جو ریپورٹ ہوئی ہیں اور لوگوں کو بے وکوف بنا کر لوگوں کا اعتماد لے کر ان سے ان کی کچھ ایسی انفرمیشن پرسنل لی گئے جس پر بعد میں ان کے ساتھ فراد ہوا ان کے بینک سٹیٹمنٹس ان کے پین کورڈ نمبرز ان کے پاسورڈ لیے گئے اور یہ ظاہر کیا گیا کہ شاید یہ پاسورڈ کی جانب سے کیا جا رہا ہے اسپر نے کہا ہے کہ اس کا پاسورڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس حوالے سے عوام بہت زیادہ محتاط رہیں ایسے واقعات ہوئے ہیں اور بینکس کی جانب سے بھی عوام کو کہا جاتا ہے کہ اپنے پین کورڈ، اپنے پاسورڈ ہرگز کسی کو نہ دیں اگر آپ سے ٹیلیفون کال پر کوئی آپ سے بات کرتا ہے اور اس طرح انفرمیشن لیتا ہے تو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے آسم رزوان پاکسنل ٹیلیویشن نیوز کے نمائدے ہیں ان سے بات کریں گے آسم بتائے گا اسپر کی جانب سے ایک پیغام دیا گیا عوام کو محتاط رہنے کے حوالے سے کچھ ٹیلیف اور نمبرز بھی دیئے گئے ہیں کہ ایسی شکایات کی صورت میں جو ہے وہ رابطہ کیا جائے تو کیا دفتر آپ بتائیں گے مزید آپ جی برکل مسلح فواج کے شبہ تعلقات ایامان نے عوامی آدھے کا ایک پیغام جو ہے جو ہے گزشتہ روز جاری کیا تھا جس میں یہ عوام الناس کو مطلع کیا گیا ہے کہ کچھ الافر جو ہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ عام عوام کو فون کارلز کر رہے ہیں اور ان فون کارلز میں وہ خود کو مسلح فواج کے اثران جو ہے وہ شو کرتے ہیں اور لوگوں سے ان کا جو پرسل دیتا ہے جیسے سی این ایس ای جو ان کا شراثتی کارڈ ہے حکومی شراثتی کارڈ اس کے حوالے سے تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلح فواج کے شبہ تعلقات ایامان میں اپنے عوامی آگری کے پیغام میں یہ بات جو ہے وہ کٹیگورکلی کہہ دی ہے کہ ایسے افراد پر ایکی فون کارلز کا مسلح فواج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور جو کوئی بھی مسلح فواج کا نام لے کر اور یہ شو کر کر کے وہ سنسس کی ویریسکیشن کے لیے ان کو یہ چیزیں ڈیٹیلز چاہیے تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اور اگر عوام میں سے کسی کو کسی شخص کو ایسی کو فون کارل آئے تو وہ ڈیبل ون ڈیبل ون ڈیبل ایک ایک تین پانچ اور ایک ایک دو پانچ جو ہے اس کے پر اپنی شکایت جو ہے وہ بج کرا سکتا ہے اس کو چاہیے کہ فوراً وہ ان دو نمبروں کے پر ایک ایک تین پانچ اور ایک ایک دو پانچ پر جو ہے وہ مطلع کرے اور ایٹی اناسے جو ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے مسلح فواج آسل یہ بھی بتائے گا کہ نمبرز دینے کے بعد کیا کچھ ایسی طلاعات آپ کے پاس ہیں کہ ان نمبرز پر رابطہ کیا گیا اور کیسز کو رپورٹ کیا گیا ہے جی ابھی اس سوالے سے جو ہے وہ مزید کچھ تفصیلات جہاں وہ آئی ایس پی آئی نے شیئر نہیں دی جیسے ہی ایسی طلاعات میں نہیں گیا ہم اپنے ناظرین سے بالکل شیئر کریں گے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو دو ہنپ لائنز دی گئی ہیں جو دو نمبر دیئے گئے ہیں عوام کو اس سے لوگ جہاں وہ بھی ان میں دیفنیٹلی ایک تو شہر بیدار ہوگا پیدا ہوگا اور وہ محطات رہیں گے بہت ایسی کوئی بھی تلا ہوئی تو وہ ضروری نمبروں کے پر آگاہ کریں گے آسن یہ بھی بتائے گا کہ کیا بینکس کو بھی الیٹ اس حوالے سے کیا گیا ہے کہ کوئی ایسی ٹرانسکشن کی جائے جو کہ خود انسان نہیں کر رہا ہے تو میں بھی اس حوالے سے کچھ الیٹ رہیں لیکن جو بینکس کے مقلق امور ہیں وہ تو دیفنیٹلی ہم لوگ اس کے بارے میں کچھ نہیں گیا سکتے انتیلانس مطلقہ بینک جو ہے وہ کچھ اس حوالے سے خود سے وہ کوئی تفصیلات جو ہے وہ شہر نہ کریں کیونکہ یہ انٹائی کانفیڈنشل قسم کی خطوط ہوتے ہیں جو کہ مالیاتی اداروں کو لکھے جائیں یا ان کے ساتھ جو کارسپونڈنس کی جائیں یہ مطلقہ بینک کا معاملہ ہے اور جب تک وہ اس کو شہر نہ کریں ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں گیا سکتے آسین رزوان بہت شکریہ آپ کا اور ناظرین آئیس پی آئی نے عوام سے کہا ہے کہ آپ بالکل الیٹ رہیں سوالے سے پاسپورچ کے آفیسلز کے نام سے پاسپورچ کا نام کہیں پر استعمال کر کے اگر تیلیفون پر آپ سے کوئی معلومات لی جا رہی ہیں جو کہ بہت سنسٹیو نوئیت کی ہیں آپ کا شنافتی کارڈ نمبر ہو سکتا ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ نمبر ہو سکتا ہے پین کوڈ ہو سکتا ہے پاسپورٹ ہو سکتا ہے تو ایسی کوئی اطلاع ٹیلیفون پر بغیر جانے بغیر سمجھے بلکل نہیں دیں اور پاک فورچ کا اس سے تعلق نہیں ہے ناظرین اس سے تازہ سرین اب جیسے آپ کو لیے چلیں یہ نیو سٹوڈیو سمجھ ساتھ رہی ہے پانی کا پانی کا پانی ہو جائے گا باقی تین باتیں کراچی کا الحمدللہ آمن میں لوٹ آیا ہے یہ بہت بڑی اچھیزمنٹ ہے یہ پاکستان مسلم لیگنون کی جڑی شک میں ہوا شک کی جاتت میں پہنسلہ ہوا اور میں یہ بار بار کہہ چکم کہ ایک بڑا کانچس پلٹی پہنسلہ کیا تھا اب یہ نواز سچا ہوں اور سوال یہ تاکس دیا گیا پانی کا دیگرز کو اور انہوں نے ایک کمال طریقے سے اپنے جام شہرن سے کلوانی کو ساتھ اس کام کو بہت تاہر بخوری طرح پر اس کو انجام دیا اور آج کراچی کے اندر تاہر کلی نہ ہونے کے بھائیور ہیں بہتہ بہت ہوا ہی نہ ہونے کے بھائیور ہیں اب یہ وہ بہت بڑا امن کا گھاوارہ بنائے ہیں یہ وہ بہت بڑا امن کا گہوارہ بنا ہے اب اس کے ڈیوڈنز اب لینے کا وقت ہے اب یہاں پر لوگوں کو جاب دینے کا وقت ہے اب یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ مورٹن پبلک ٹرانسپورٹ جو پنجاب میں ہم نے شہروں میں بنائیں اس کو یہاں پر ریپلیکیٹ کرنے کا وقت ہے یہاں پر پانی ساف پینے کا پانی ایک ایک گھر کو وہ دینے کا وقت ہے یہاں پر جو کورا کرکٹ اور جو دھیر ہیں غلازت کے ان کو ساف کر کے کراچی کے روشنیوں کو دوبارہ ان کو جلانے کا وقت ہے جو مدم ہو چکی ہیں کراچی کی جو حیچیت ہے کماؤ شہر ہے پاکستان کا سب چھو بڑا پورٹ چٹی ہے فنینسل سٹی ہے اکنومک کا ہب ہے نوری آباد ہے اور قرنگی اور بے چمار یہاں پر لاکھوں لوگ دوسرے سنگوں سے یہاں پر موجود ہیں کراچی نے ان کو اپنی آغوز بھی لیا ہوگا ہے لیکن جو وسائل ہیں یہ زندگی کے ہسپتالوں کی سرکوں کی پلائیورز کی ٹرانسپورٹ کی نہ ہونے کا برابر ہے تو یہ وہ کیلنج ہے یہ وہ ایجنڈا ہے کہ آئے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اگر عوام نے ہمیں ووٹ دیئے تو میں یہ بار بار کہتا ہوں پھر یہ میں جو میرا جو اقتطاقی جو یہاں پر پیرام ہے جس کو پر میں اپنے بات ختم کروں گا پر آپ کا سوال ہوں گے تو ملوں گا وہ یہ ہے کہ میں نے بار بار کہا ہے اور آج پر دور آتا ہوں تو اگر موقع ملے ہمیں ہم انشاءاللہ کراچی کو لاہور سے بہتر بنا کے دکھائیں گے انشاءاللہ موقع ملے ہمیں ہم سندھ کو پنجاب کی طرح ہزاروں کلومیٹر دیہاتوں کے سرکے بنائیں گے لانشکول بنائیں گے ہم ہسٹال بنائیں گے عدویات پری دیں گے اور وضائف دیں گے غریب یتین بچوں اور بچوں کو یہ تمام چیزیں ہم انشاءاللہ لے کے آئیں گے جو میں بار بار میں نے جلچوں میں پریس کانفرنٹ پر میٹنگوں میں کہیں ہیں اس مرتبہ کراچی میں ہمارے جو کینڈیٹس مسلم لیگ نون کے یہ ہیں جناب شاہ محمد شاہ صاحب این اے این اے تو تری ایٹ میں ہے جناب سینٹر سلیم رجیہ صاحب این اے تو فورٹی سکس میں ہے اور جناب مفتہ اسمائل این اے تو فورٹی فور میں ہے اور ڈاکٹر افضان اللہ پی پی اے تو فورٹی سیمن میں ہے سلمان خان این اے تو فورٹی ایک میں ہے اور یہ خادم این اے تو فورٹی نائن میں ہے اور کمر زمان راج پر ٹوڈوڈوڈ ون میں ہیں مختار نازو ریجو ٹو ون فور میں ہیں اور امیر امان الاطال پر پی ایس امر کورٹ میں ہیں بریسٹر یاسر شاہ پی ایس پی ایس پی ایس پی ایس میں ہیں اور نیلم کماری صاحبہ امر کورٹ سے ہیں اور خیل داس کوہستانی ہمارے یہ بھی الیکشنرڈ ہیں تو یہ ہمارے کمپلیٹ لسٹ رہے جاری کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری جو کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر ہماری ٹیم ہے اور میں نے یہ بتانے کے لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ شہباز جگہ کے اور ہمیں پنجاب کی کہانی چنا گیا ہے میں نے خود قادر زافل کیے ہیں اور میں یہ پھر جو رات کے جلچے میں نے کہا کہ میں آگیا ہوں میں انشاءاللہ واپس نہیں جاؤں گا ہماری اور دوسری حکومتوں کے خدمات کیا موازنہ کر لیں فرق واضح ہو جائے گا مسلم لیگ نون کی حکومت نے کراچی کا امن بحال کیا کراچی میں پانی کی فراہمی کا مسئلہ اہم ہے موقع ملا تو کراچی کو لاہور سے بھی بہتر بنائیں گے مسلم لیگ نون کا صدر شہباز شریف کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے دوسری جانب اس وقت بلوچستان میں آپ کو یہ کہیں گے کوئٹا میں عوامی پارٹی کے رہنوبار پیس کونکنس کر رہے ہیں نہیں ہے یہ وہ کرانا ہے جو ان کے بڑے تھے ملک شاہ جان مرمو کا کرتا ہے اور ان کی خدمات پاکستان کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ جتنے بھی کنٹیویشن تھا پاکستان کے حوالے سے اس کے گرانے میں اس میں کیجئے پھر ان کے والد صاحب ملک باز محمد خان کا کرتا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے کہ وہ جب جو شخصیت تھی جو لوگوں میں ان کا وقار تھا جو لوگوں میں ان کی محبت تھی چاہے وہ بشتوں تھے چاہے وہ بلوچ تھے تمام کے ساتھ اس گرانوں نے بہت شہستگر طریقے سے اپنی جندگی گزاری ہے اپنا تعلق رکھا ہے تو آج مجھے اور میرے بڑوں کو انتہائی پوشی ہوئی کہ آج وہ گرانہ جس نے پاکستان کے ساتھ جو کنٹیویشن کیا تھا آج ہوا ہمارے تاتھ اس کاروا میں شامل ہوئے ہیں ہمیں الفاظ دیئے کہ میں ان کے گرانے کا حوال شکریہ بات کر سکوں ایراج اس نے ہمارے کاروا میں شامل ہوئے یہاں پہ ملک صاحب نے باتے کی ہیلت کی آوالے سے ایڈیوکیشن کی آوالے سے یا کام نہ ہونے کی آوالے سے یا درن کی آوالے سے بلوچتان اور ہمیں باتے ایک سوچ ایک ویژن کے تاتھ اغری ہے کیونکہ دو دن پہلے بھی یہاں پہ ایک ٹرنسکانفرس ہم نے کیا تھا اس نے تمام چیزیں ہم نے آکے سامنے رکھی تھی لیکن اس کے بعد ایک ٹرنسکانفرس ہورڈ بھی طرح جو کمپورت پارٹی لکھی تھی اور اس کمپورت پارٹی نے بلوچتان عوامی پارٹی پہ جو تنقید کی تھی تنقید اس کا حق ہے کیونکہ ہم چیاسی لوگ ہیں جمہورید لوگ ہیں لیکن ایک بات ضرور کرتا چلو جب وزیر اللہ بیٹھا ہوا تھا اسی پاچی کا تو اس کو یہ صوبہ یاد نہیں تھا اس کو یہ صوبہ کے عوام یاد نہیں تھے اس کے صوبہ کی پسکاندگی یاد نہیں تھی یا اس کو نظر نہیں آ رہا تھا جب وزیر اللہ شک کی کرسی گئی تو اس کے بعد آپ کے دل میں بلوچتان کے عوام اور بلوچتان کے لوگوں کا ترد ہو جانا جو انتہائی افسوس کی بات ہے شاہے جو بھی بات یہ حکم پرس یا مذہب پرس اس نے ہمیشہ دھوکہ ہی دیا ہے عوام کو چالیس پچاس سال سے آپ کے سامنے سے کہ وہ اقتدار میں رہے ہیں اقتدار انہیں کی پاس تھا لیکن اگر ہم الکوں میں جائیں گے تو الکوں میں آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے اگر سوائے مایوس جیو کے سوائے تبائی کے سوائے لاچاری کے اگر چالیس پچاس سال میں کچھ نہ کچھ کنٹیبیوشن کر جاتے ہیں تو آج نہ پشتون بیلٹ اندیروں کا شکار ہوتا مسائل کا شکار ہوتا نہ ہمارا بلوچ بیلٹ مسائل کا شکار ہوتا ہے اب اگر میں واپس اکیسوی سدھی کی بات کروں یہ وہ سیاست کرنے والے لوگ تھے جو اچھاروی ہم کہیں گے سدھی کی سیاست جو یورپ کرتے تھے کھومپرشتی کی سیاست جو تسوی کی بات کرنے والد اکیسوی سدھی میں ہم وہی اچھاروی سدھی والی سے ероپین چھوڑ دیا تھا جب انہوں نے چیاست چھوڑی سب انہوں نے ترقی کا را فکرہ آج یورپ میرے اور آپ کے سامنے آج ایشیا میرے اور آپ کے سامنے لیکن آج پھر بھی ہم اٹھاروی سجی والی چیزی میں ہم کر رہے ہیں ہم چاسی لوگ ہیں اور جمہور کے پر یقین رکھتے ہیں گزرشتہ ادوار میں ایک پزار میں رہنے باروں نے بلوچستان کے عوام کو کچھ نہیں دیا بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس آپ کوئٹا سے ملاحظہ کر رہے تھے پی ٹی وی نیوز سے یہ تی تازہ ترین موسیقی موسیقی اپنی سٹوریز کی لیٹس اپ ڈیٹس ویڈیوز اپ ڈیٹس دیں دیکھو سنو اور پڑھو آج کے دن جتنی تیاریا کروں کم ہے بیٹی کی سالگلہ جو ہے ایسے میں سردر سہال ہی نے پاکٹان بھر میں ڈاکٹر کا اعتماد سردرد میں آرام پہچائے پاکٹان بھر میں ڈاکٹر کا اعتماد سردرد میں آرام پہچائے پاکٹان بھر میں جب درد جائے تو زندگی مسکرائے دمام دوائے بچوں کی بہت سے دور رکھیں اب یہ دادہ خراب ہوتا ڈاکٹر سے رجوع کریں بڑا کلیو پتی کے ہدایت کے مطابق استعمال کریں ہائی بلڈ پریشر اور امراض سے جگر کے ملیز ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں مسلمی جون کے ساتھ شہداز شریف کراچی میں تقریب سے خطاب کریں ہاں یہ آپ کو دکھاتے ہیں میں انشاءاللہ جو ہمارے بھائی وین یہاں پر جو پان کھانے والے ان کے کلانچی کو میں لاہور بناوں گا انشاءاللہ اور جو کراچی میں رہتے ہیں ان کو کراچی میں انشاءاللہ لاہور سے بہتر بنا کر دوں گا پھر آپ ہنس کے سوال کریں کہ نے آپ نے بلکل نہیں کہا چھے مانکر کہا خدارا آپ حقائق تو صحیح بتائیں نہیں کہا گھر گھر ملے کیا ہوں گا انشاءاللہ میں نے کیا کہا تھا اللہ تعالی ہمیں موقع دیتا ہے یہاں پر کوالیشن گورنمند بن چکتی ہے ہمیں حکومن بن چکتی ہے ہم صوبے کی حکومت میں اگر ہم نہ بھی ہوئے ان کی منت کر کے گئیں گے خدارہ آؤ ملکے کراچی شہر کی ہم خدمت کریں آؤ ہم بھی وسائل دیتے ہیں آپ بھی لگائیں البتہ پیسے کچھ کو کھانے میں دوں گا اور پیسے لگے گا عوام کے لیے بسے آئیں گی میں ہم سوڑے ملکے بات کریں باتے کیے پرفارمنس کے بنیاد پر ہوایی وعدے نہیں کیے پنجاب میں لاہور میں جو ہم نے خدمت کی ہے اس کی بنیاد پر میں یہ بات کر رہا ہوں یہ نہیں کیے کہ میں نے جناب میں پانچ سال میں کئی پی کے میں لیل جو لےاؤں گا کورے پاکستان کو Presti دوں گا نہ کے پی پی کے میں بزی آئی نہ پاکستان میں بزی آئی میں جناب هستال اور وہاں پر ڈری پیل میں میں یونورسٹری بناوں گا ایک ہستال اور یونورسٹری بناہی اس طرح کے بعدیں میں نے نہیں کیے مرنے پرفارمنس کی بنیاد پر خدمت کی بنیاد پر اپنا ریکارڈ رکھا ہے کہ میں خادم ہوں آپ کے پاس آیا ہوں ہمارے ساتھ ہم رکاب ہم بنا چکے بنائیں گے کیوں نہیں بنائیں گے میں بنیادی حقوق کے حوالے سے کچھ سننا چاہ رہا ہے آپ مسائل کی بات کر رہے لیکن جتین پرسن کی بات نہیں کریں بنیادی حقوق کے حوالے سے آپ نے کچھ کہا دیں میسنگ پرسن کا سپریم کورٹ میں بھی نوٹس لیا ہے اور پہلے بھی لیا گیا میرے خیال ہے کہ یہ سب سے بڑا فورم ہے انصاف کا اس کے لئے آپ انتظار کریں اور اس کے بعد اس کا برباد ہونے چاہیے اور ڈان اور جیو کے حوالے سے ہمارے سے ہمارے سے ہمارے سے پوزشن پبلکی یہ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ صاحف پانی میں دیکھنا دو سال پہلے یہ کچھ نے بتایا تھا کہ صاحف پانی ہم ڈلیورنی کر سکے ہیں اور اس میں کرپشن ہونے جارتی ہے ستر ارب روپے کی یہ میں نے پکڑی تھی میں نے انڈی کرپشن ہو گیا تھا نیب اس کو کہاں تھا یعنی یہ تو سارا کیس ہر اس کی گھرائی میں ہماری حکومت گئی اور ستر ارب روپے بچائے ستر ارب روپے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور یہ اس کے لئے جرد چاہیے اخلاقی میں نے دو سال پہلے اپنے ساتھیوں کے مشورے کے باوجود کہ آپ نے قوم میں نے کہا میں قوم کو بتاؤں گا میں ان کو نمائندہ ہوں کہ بھئی جہاں پر ہم نے بجلی کے منچوبے لگائے جہاں پر سرکات بنائیں ہسپتال بنائیں یہ مرسیہ بنائیں یہاں پر ایک یہ ہوا ہے سیٹ بیک جو ہمیں مجھے اس کا اقرار کرنا چاہیے مگر اس کے بدلے میں ستر ارب روپے بچائے تو جو نیب جو بتا رہا ہے یہ وہ ہی ہے جو ہم نے تحقیق کیا ہے ہمیں یہ ہوا ہے سیت سیکھا بگر حافظ آپ کے چاہتی نہیں ہیں پیس صاحب میرے لئے 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 بلائے کے احترام ہیں ان کے بزور ان کے والد مرحوم وہ ہمارے سب کے بزورت تھے پریز صاحب پگاروں جو موجودہ ہیں میرے لیے مینہ نوازشتر صاحب کے لیے انتہاری لائک احترام ہے اور پریز صاحب جب بھی موقع دیں گے ہم ان کے گھر پہ آکے مانی مانی کھا دھو گا تو چائے فیڈیو کارکرگی اور خدمت کی بنیاد تروادے کی ہیں یہ کھوکلے نعرے نہیں ہیں کراسی میں پانی کی فرانی بڑا مسئلہ ہے موقع ملے تو اس مسئلے کو حل کر کے دکھائیں گے سندھ کے دیہات میں بھی پنجاب کی طرح سر کے برائیں گے اور کراچی کو لاہور کی طرح جدید ٹرانسپورٹ کی سہولت سے بھی مزیم کیا جائے گا مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کراچی میں پریس کون فرس کر رہے تھے پی ٹی نیو سے یہ تھی پاس ترین کیا ہو رہا ہے یہ ہم سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں وہ کہتے پہلے آپ جنگ ریال آپ جاؤنلوڈ کریں لوگو پہ کلک کریں باہر میں مین ہیڈ لائن کو سکین کریں آپ نے سٹوریز کی لیٹسٹ اپڈیٹ ویڈیوز اور پکٹرز دیں جنگ ریال دیکھو سنو اور پڑھو پین اڈال جب درد جائے تو خندے کی مسکرائے بھارت کو دنیا میں خواتین کے تشدد کے حوالے سے اور دنیا میں غیر محفوظ ترین ملک ہونے کے حوالے سے بھارت جو ہے وہ سہرے سہرست ہے دنیا کا خطرناف ترین ملک اسے خواتین کے حوالے سے سپیشلی قرار دیا جا رہا ہے بھارت سے دو چہرے ہیں ایک تو شگرکوٹے چہرہ ایک سیکلر بھارت کا چہرہ جو وہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے لیکن ایک اس کا اصل گھنونہ اور مکروف چہرہ جس میں کسی انسان کے حقوق کا تحفظ اس ملک میں نہیں کیا جا رہا محفوظ نہیں ہے کوئی انسان بھارت آج 2018 میں بھی اپنے اسی پسودہ کاسٹ سسٹم کو لے کر چل رہا ہے اور وہاں پر رہنے والی خواتین جو ہے سپیشلی تشدد کے حوالے سے بہت برا وقت گزاری ہیں منیب حق صاحب ہے انیلسٹ ہے تو ذکار ہے ان سے ان کی رائے جانیں گے اس حوالے سے منیب حق صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے بتائے گا کس طرح سے آپ اس ریٹنگ کو دیکھ رہے ہیں اسے بھارت کو خواتین کے تشدد کے حوالے سے انڈیا آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ بھارت کے دو چہرے ہیں ایک شگر کچیری چہرہ ہے اور ایک سکلر چہرہ ہے دیکھیں انڈیا میں اگر ہم ڈیلی کو دیکھ لیں تو ڈیلی کو ریب کیاپسل او ڈی ورڈ کہا جا رہا ہے پچھلے بیس سالوں سے لیکن اس سے بھی بہتر صورتحال جو ہمیں نظر آتی ہے وہ انڈیا اوکوپیٹ کشمیر میں نظر آتی ہے جہاں گزشتہ تیس برد سے مقتل سل اٹاپسیز ہو رہی ہیں اور کسی خاتون کی عزت محفوظ نہیں ہے میں آپ کو سوڑا سا یاد کروا دوں کہ ایپل میں اس سال آج سال کی بچی بھی آسوا بانا ہوئی اس کو ریب کیا گیا اور اس کو ریب کرنے کے بعد یہ تنفرم ہو گئی بات کہ اس میں ڈی جی پی اور آر ایٹس کی مقامی شاف کے لوگ انڈولڈ ہیں لیکن اس کے باوجود آج چار ماہ ہونے کو ہیں ابھی تک نہ تو اس کی کوئی ایف آئی آر ریجسٹر ہوئی ہے نہ اس کا کوئی پراپرلی اس کو کیس کو پرسو کیا جا رہا ہے بلکہ جو لواتین ہیں وہ اس کو ان کو شدید دنسیاں لی جارہی ہیں اور ابھی میں آپ کو یاد درات میں جلوں کہ دس دن پہلے ہمارے دوست شجاعت بخاری صاحب کو جس طرح بیمارہ انداز میں شہید کیا گیا ہے جو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ مقبوضہ تشمیق خاص پر اور باقی بھارت دل اموم جو ہے جس میں کسی خوٹون کی خواہ وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو یا ایون آٹھ سال کی ننی آسوا بانوں ہو اس کی عزت محبوظ نہیں ہے میں یہاں پہ یہ کہوں گا تھی جنسے نظر موڈی مرسک جا رہے ہیں اس وقت سے انڈیا کا جو امیج ہے وہ ایک سٹی فران انڈیا کا کنٹری کا بن جا ہے انڈیا سیکلرزم سے دن بدن دور ہٹا جا رہا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں یہ نہیں کہ مقلیمان پریشان ہے بلکہ انہوں نے ہندو بلکہ جو سپیسل سے ان کو بھی جو ان کی رسوائیٹ سپیس بھی وہ دیری باند کر دی جائے ہیں بلکہ صحیح اچھا منید صاحب آپ کے موجودگی کا پائدہ اٹھاتے ہوئے تشدد کے خاتمے کا بھی آج آدمی دن منایا جا رہا ہے دنیا کے ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں اور ترقی پذیر ممالک میں بھی تشدد جو ہے اس کو ایک جرم کے طور پر لیا جاتا ہے لیکن اس کا خاتمہ ممکن نہیں ہو پا رہا کیا وجوہات ہیں کیا ایک مائنسٹ ہے جو پرانا ہے اور اس کی کو لے کر سلا جا رہا ہے اور اس کو کچھ قلط نہیں سمجھا جاتا ہے ایک عام آدمی کے حوالے میں بات کر رہی ہیں دیکھیں یورپ میں تو اس حوالے سے بہت آ رہی ہیں اور یورپ میں اس حوالے سے ایک پروپر لیجیسٹریشن ہے اور اس پر عمل درامت بھی ہوتا ہے ہندوستان میں یہ ہے کہ ایک تو اس طرح کی لیجیسٹریشن نہیں ہے جس طرح کی ہونی چاہیے دوسری اگر لیجیسٹریشن ہوتی ہے تو اس پر عمل درامت نہیں ہوتا نئے سمجھوں کہ خواتین کے حوالے سے جس طرح کی ختم نہیں ہوگا جب تک پروپر لیجیسٹریشن نہ ہو اور پروپر لیجیسٹریشن نہ ہو ان پر پروپر لیجیسٹریشن نہ ہو ان پر پروپر لی عمل نہ ہو حدد پروپر لی عمل ہونا شروع ہو گیا اور ہمارے آپ سب ابھی رہیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کی داستانیں وہاں پر لکھی گئیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں تباہم تر دنیا جو کہ اسے برا بھی سمجھتی ہیں جن کے اپنے ملک میں ایسے قوانین موجود ہیں کہ آپ بچے تک بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہیں تشدد نہیں کر سکتے ایسے ممالک بھی خاموش نظر آئے تو دنیا کی جو مجرمانہ خاموشی میں جاؤں گی اس پر بھی آپ کومنٹ کریں بلکل آپ نے ٹھیک کہا وقتا دیکھیں یہ یورپ کا دبل سٹینڈڈ ہے امریکہ کا دبل سٹینڈڈ ہے امریکہ کا جہاں مفاد ہوتا ہے وہاں پر اس کا سٹینڈڈ اور ہوتا ہے جہاں پر اس کا مفاد نہیں ہوتا وہاں پر اس کا سٹینڈڈ اور ہوتا ہے آپ نے بالکل ٹھیک طرح بیشارہ کیا رہنگیات پر بھی میں سمجھ جاؤں گے وہی اطلاع ہونا جو ہی ہے جو یورپ میں اور دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے ملی بھات صاحب بہت شکریہ آپ کا اور تشدد کے حوالے سے اس کو ایک جرم کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس سے جیسے یورپ نے لیجیسلیشن کی ہیں باکی ممالک کو بیٹائی کیونکہ فوٹسٹیپس پر چلے اور اس کا خاتمہ جو ہے اس کو ممکن بنایا جائے ناظرین بات کریں گے پاکستان کے خودل کی حسن کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ پاکستان سیاد کے لیے بھی پسندیدہ ترین ملک قرار دیا گیا ہے بہت خوبصورتی ہے اور ساتھ سے ساتھ اگر ہم یہاں کی تہذیب کی بات کریں تو صدی اور پرانی تہذیب ہے آٹھ سو سال پرانا ایک قلعہ ہے بلتت فوٹسٹ جس کا نام ہے ہنزہ میں یہ قلعہ پایا جاتا ہے اس کی خوبصورتی اور وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں روائل فاملی کے انڈر آ رہا اور اب اس کو ایک ٹوپس کا درجہ دے دیا گیا ہے ہماری نمائندہ شاہین سبتر نے اس حوالے سے خوبصورت ریپورٹ تیار کیے آپ سے شیئر کرتے ہیں ناظرین اس وقت ہم باتی ٹوٹسٹ کے باہر کھڑے ہیں جو آٹھ سو سال قدیم ہیں ناظرین اس وقت ہم باتی ٹوٹسٹ کے انڈرونی درواز میں موجود ہیں جگہ بھی ایک خاص بات رانی کے خواتین کے مرخائی سنا کرتے ہیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو کہنا ہے یہ بلتے پورک ہے ہم نے بلتے پورک کے طور پال بات جارہ بلتے پورٹان میں کہہ باتا ہوں بلتے پورک کے رنگری میں آخر کھانے میں جاری ہے وسط پرک کے رنگری میں آخر تاوم کیوں آرکھزتاؤں سے پورک سال اکر بہتا ہے روک سلم کھانے کا مران گزر چکے تھے پھر میرے پورک س وقت کے مقابلنی عندی سے شیکرن سیarlo ہو چکے تھے سرمین سبو تیندانیت کے پاس اس بار کا جو راہ سے کلان تھا نیو روح میں چل ہوتا اس کے لئے کو چھوٹ کے جہاں سے اکی نعاق نے بیچلی نہیں پتہ سرمین سبو تر تاہی سے نکرونوں میں سے مظل کے لئے کوئی نرکہ دی ریٹھتا ہے اپنے کی تحقیت ایسا ڈانگا ہونے کے لئے کوئی نخلی جانتی اس کے لئے کو ریز آنے سبو سائل کریں نہیں پتہ راکھان set میری تیوی رہے ہیں کیونہوں کو زیادہ۔ یا جبکہ شکر میں کنایا جو سے ہوں۔ سبیری رائح اہٹھ میری تک پانچہ کر رہا تھا جب انہوں نے پحش کر رہی تکی ہیں۔ زندگی رہی دارے میں سب بھی رکھل نقل غریب بھی رضی seven جائے۔ جانج اس کا جلد لمسکر کر رہی دن کر لہتی ہے۔ اس کے چین سانس پورچے میں منٹل ہوچکا ہے جب انٹی نائنٹی سے نیکل اسی نیکل انٹی نیکل اس تک کہے ہیں۔ موسیقی موسیقی